بسم اللہ الرحمن الرحیم وَخَدَمْتُ بِهِ اور میں نے خدمت کی اس کے ساتھ یعنی کے رسالہ رسالہ شمسیہ کی شرح لکھی کیا نام رکھا اس کا تحریر القوائد المنطقیہ فی شرح رسالت شمسیہ وہ شرح کر کے میں نے خدمت کی یعنی کے خدمت میں پیش کیا اس شرح کو کس کی عالی حضرت جو بہت بلند مرتبے والے ہیں مَنْ خَسَّهُ اللَّهُ تَعَالَى جنہیں اللہ نے خاص کیا ہے بِن نفس القدسیتی پاکیزہ روح کے ساتھ جنہیں اللہ نے پاکیزہ روح کے ساتھ خاص کیا ہے مَرْ رِعَاسَتِ الْإِنسِيَتِ انسانوں کی ریاست کے ساتھ انسانوں کی حکومت کے ساتھ خاص کیا ہے وَجَعَلَهُ اور اسے بنایا بِحَائِسُ اس طرحاں کہ یہ تَسَاعَدُ بُلَند ہوتے ہیں بِتَسَاعُودِ رُوتَ بِهِ اس کے مرتبے کی بلندی کے ساتھ مراتب الدنیا والدین دین اور دنیا کے مراتب کہ اللہ نے اسے ایسا بنایا کہ اس کے رتبے کی بلندی کے ساتھ دین اور دنیا کے مراتب بلند ہوتے ہیں یہ تَسَاعَدُ پرمان چڑھ رہا بلند ہوتا ہے سلم کہتے ہیں کس کو سیڑھیوں کو کسے کہتے ہیں سیڑھیوں کو سلم کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں ایک کتاب بھی ہے سلم العلوم علوم کی سیڑھیا سیڑھیوں پر چڑھنے کو کہا رہتا ہے اسعاد اسعاد على هذا السلم اس سیڑھیوں پر چڑھو یا اسعاد اس سلم سیڑھیوں پر چڑھو تصاوت کا مانا کیا ہوتا ہے چڑھنا وجہ علاہو کا مانا بہت مشکل ہے نا کیا مانا اچھا رپیٹ کرنا میں نے کہا شاید کہہ رہے ہو وجہ علاہو کا مانا پیٹ کرنا ہوتا ہے وجہ علاہو اللہ نے بنایا اس عالی مرتبت کو بحیس ہو اس طرح یہ تصاعدو بلند ہوتے ہیں بتصاعدی روتبی ہی اس کے مرتبے کی بلندی کے ساتھ مراتب الدنیا والدین دین اور دنیا کے مراتب اللہ نے عالی مرتبت کو اس طرح بنایا کہ جیسے جیسے اس کے مرتبے بلند ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے دین کے مرتبے بلند ہوتے جاتے ہیں نقیبوں کو یہ لفظ یاد رکھنے چاہیے اور جھک جاتی ہیں اور رقاب الملوکی بادشاہوں کی گردنیں سرادی قات دولتی ہی اس کی سلطنت کے خیموں کے سامنے اس کی سلطنت کے خیموں کے سامنے بادشاہوں کی گردنیں سلطنت کے خیموں کے سامنے سلطنت کے سامنے نہیں یعنی کہ وہ جس شہر کا بادشاہ ہے اس شہر کے جو مکان ہے مکان کو چھوڑتی جو خیمہ لگا ہے اس شہر کا اس کی خیمے کے سامنے بھی کسی اور بادشاہ کی طاقت نہیں کہ جناب اپنی گردن کو اٹھا سکتے اور جھک جاتی ہیں بادشاہوں کی گردنیں اس کی حکومت کے اس کی بادشاہت کے خیموں کے آگے بادشاہوں کی گردنیں اور سلطنت کی گردنیں یہ بادشاہ کے ساتھ لفضی اٹھ گا ہے قابل ملوکی والسلطنت بادشاہوں اور شہنشاہوں کی گردنیں وَهُوَ الْمَخْدُومُ الْآَظَمُ وَجَنَابَ مَخْدُومِ آَظَمُ ہے سب سے بڑا مخْدُوم ہے مخدوم کہتے ہیں جس کی خدمت کی جائے وہ سب سے بڑا مخدوم ہے دُسْتُورُ آَظِمِ الْوُزَرَا فِي الْعَالَمُ دنیا کے اندر بڑے بڑے وزیروں کا شہنشاہ ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے وزیروں وہ یہ نہیں کہ جو اس کے وزیر ہیں وہ کوئی عام وزیر نہیں وہ دنیا میں بےمثل وزیر ہیں تو ان کا بادشاہ بھی پھر دنیا کی بادشاہوں میں بےمثل ہو وہ دنیا کے بڑے بڑے وزیروں کا شہنشاہ ہے صاحب الصحیفی والقلم وہ شمشیر اور کلم والا ہے کیا مطلب کہ جب تلوار اٹھاتا ہے تو جناب دشمن کا صفایہ کر دیتا ہے اور جب کلم اٹھاتا ہے تو اس انداز سے لکھتا ہے کہ جناب موتیوں کو لڑی میں پرو دیتا اللہ عنہ سے تلوار سلانے کا عمل کا بھی عطا کیا ہے اور کلم استعمال کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا ہے کیا خوب آدمی صاحب الصحیفی والقلم عموما یہ ہوتا ہے جو کلم والے ہوتے ہیں وہ صاحب صحیف نہیں ہوتے اب وہ صاحب صحیف بھی ہے اور جب اس کو کوئی لڑتا دیکھیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ جناب یہ آدمی کے بھی کلم بٹھاتا ہو اس جنت و بہادری سے لڑتا ہے اور جب وہ کلم نفتا ہے تو الفاظ کو موتیوں میں اس طرح پر ہوتا ہے الفاظ کو موتیوں کے سانچے میں ڈھال کر لڑی میں اس طرح پر ہوتا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی تحریر کے علاوہ کوئی شغف رکھتا ہو یعنی کہ جو کام کرتا ہے جو کام رکھتا ہے اس کے اندر ایک محارت رکھتا ہے الفاظ کو جولہ الفاظ کو موتیوں کے سانچے میں ڈھال کر لڑی میں پر ہوتا ہے سب باکل غایاتی فی نسبی رعیات السعادات رعیات کہتے ہیں جھنڈے سعادات نیک بختی کے نیک نسب کا معنی تک گاڑنا نیک بختی کے جھنڈے گاڑنے میں سب باکل غایات سب سے آگے نکل جانے والا سب باکل سب قدلے جانے والا غایات انتہائی سب سے آگے نکل جانے والا ہے نیک بختی کے جھنڈے گاڑنے میں البالغو پہنچنے والا ہے فی اشاعت العدل والحسانی اکسن نہایات عدل و احسان کو پھیلانے میں آخری حد تک اکسن نہایات کہ عدل و احسان کو پھیلانے کے لئے وہ آخری حد تک پہنچنے والا ہے نعذورتو نگہبان ہے دیوان نلوزراتی وزیروں کے دفتر کا دیوان کہتے ہیں دفتر کو وزیروں کے دفتر کا نگہبان ہے عینو اعیان الامارتی حکومت کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے این کہتے ہیں بادشاہ یہاں پر جمعہ این کہیں اور آیان بادشاہ جمعہ سید الامارہ حکومت حکومت کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اب بادشاہوں کا بادشاہ پہنچنے والا ہے آخری حد تک عدل و احسان جو کچھ جانے میں اشاعت کرنے میں عدل و احسان کی اشاعت کرنے میں بزارت کے دفتر کا نگہبان ہے اور سلطنت کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللائحو من غرته الغرائی لوائح السعادت العبدیتی اللائحو روشن ہے روشن ہے اس کی نورانی جبی سے روشن ہے اس کی نورانی جبی سے عبدی نیک بختی کی علامات یا عبدی نیک بختی کے نشانات لوائح اس کی نورانی جبی سے روشن ہے عبدی نیک بختی کے نشانات الفائح من ہمت العلیہ روائح العنایت السرمدیہ اس کی بلند ہمت سے پھیلی ہوئی ہے الفائح پھیلی ہوئی ہے من ہمت العلیہ اس کی بلند ہمتی سے روائح العنایت سرمدیہ بہترین مدد کی خوشبو بہترین مدد کی خوشبویں اس کی بلند ہمت سے پھیلی ہوئی ہیں خوشبویں بجناب اس کی ہمت ہے نا ہر بندے تک اس کی مدد پہنجاتی ہر بندے کی مدد کرتے ممہ قوائد ملت ربانیہ وہ ملت ربانیہ کے قوائد بنانے والا ہے ملت ربانیہ کے قوائد بنانے والا ہے ملت 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 سلطنت بزرگی 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 لگامے بلند ہیں وہ جتنا بڑا بزرگ ہے اتنے ہی زیادہ اس کی عزت ہے عزت کے زندے اقبال اس کی عزت کے زندے عقیال کہتے ہیں بادشاہوں کو کہ بادشاہوں کی زبانیں پڑتی ہیں آیات جلالی ہی اس کی بزرگی کے کسے عقیال پڑتی ہے لسان الاقیال بادشاہوں کی زمانیں آیات جلال ہی اس کی بزرگی کے کسے زل اللہ و خدا کا سایہ ہے تمام جہاں والوں پر مل جہاں افادل وہ تمام جتنے بھی فضالہ ہیں تمام اس کی طرف لوڈ کر جاتے ہیں تمام کی جائے پناہ ہے والعالمین تمام علماء و فضالہ کی جائے پناہ ہے مل جہاں افادل والعالمین تمام علماء و فضالہ کی جائے پناہ ہے شرف الحق کی و دولت و دین حق حکومت اور دین کا وہ شرف ہے حق دولت اور دین کا وہ کہ حق کو اس کے ہونے پر شرف حاصل ہے حکومت کو اس کے ہونے پر شرف حاصل ہے دین کو اس کے ہونے پر شرف حاصل ہے رشید الاسلام اسلام کا حادی ہے اسلام کا فمرشید المسلمین اور مسلمانوں کا رحمہ ہے امیر احمد یعنی کہ وہ اس کا نام امیر احمد ہے اسلام کا حادی ہے مسلمانوں کا رحمہ ہے یعنی وہ کون ہیں امیر احمد وامیر احمد موسیقی موسیقی